اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میجھ کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں حاضر ہوں CS401 کے فائنل ٹرم کی لیکچرز ہیں وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں ہم نے میٹس کو اپنے سنٹر میں ہی چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے فرینڈز کہہ رہے تھے کہ ہمارے فائنلز سٹارٹ ہونے والے ہیں تو فائنلز پہ لیکچرز بنائیں تو بعد میں آپ میٹس کمپلیٹ کرتے رہنا اسے سب لوگ خیریر یہاں میں نے کہا کوئی بات نہیں ہاں یہ بھی اچھی بات ہے کہ پہلے فائنلز کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میٹس کی جو ہے جب فرین ہوں گا تو میں میٹس کی بھی کمپلیٹ کر دوں گا آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں فائنلز کے لیکچر نمبر ٹرم ٹرھئی سے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے بک کا پیلی نمبر بنتا ہے نائنٹی نائن ٹھیک ہے ہمارے ہینڈ اوٹس جو پروائیڈ ہے میں یونیورسٹی کی طرف سے اس کا پیج امیر نائیٹی نائن ہے بائیوز اینڈ ڈاوز انٹرپٹس ہم پڑھیں گے آج یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا تو چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں ہنڈ اوٹس پہ تو یہ ہمارے ہنڈ اوٹس آگئے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں بائیوز کو یوز کرتے ہوئے ہم جہاں اپنے پروگرام انٹرپٹس کو استعمال کرتے ہیں ہارڈ ویر کی طرف لائک کی بورڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح کی انٹرپٹس کرتے ہیں تو آپ نیک دفعہ اس کو جو ہے ریڈوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میرا جو اصول ہے میں پریکٹیکل کر کے لیے آپ کو سمجھاتا ہوں اس طرح کی ڈیٹیلز آپ کو بہت سارے ویڈیو لیکچرز میں مل جائیں گی یوٹیوب پہ بہت سارے لیکچرز پڑھے ہیں جو آپ کو صرف یہ تھیوری کی بیسس پہ آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے یا اس کو پریڈکاوٹ کر کے یہ ہوتا ہے یہ یہ ہوتا ہے ریڈو کر کے آپ کو بتا دیں گے لیکن آپ کو بہت ایسے کم لیکچرز ملیں گے جو ہے آپ کو پریٹیکلز جو ہے آپ کو پروگرام کو سمجھائیں گے یہ اس پروگرام کا مطلب کیا ہے اس کو کس طرح رن کرنا ہے یہ کس طرح رن کرے کس طرح ہوگا ٹھیک ہے اس کی آوٹپٹ کیا آئے گی ٹھیک ہے تو رن کر کے بہت کم لوگ دکھاتے ہیں اس لئے میں تھیوری کو سکٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ تو آپ کو میٹریل کہیں سے بھی مل سکتے آپ کس بھی ریڈوٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹرانسلیٹشن کر سکتے ہیں ہاتھ کل تو بیسے بھی جو ہے بہت سارے گوگل ٹرانسلیٹر آگے گر آپ لوگوں کی انگلیش ٹھیک ہے تو گوگل ٹرانسلیٹر آگے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ اس کی عطو میں آپ کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں آپ کو اس کا کیا مطلب ہے ان دیکھت کھنے ہیں ہی ڈاپڈکڈیٹ چیز اللہ میں ب آپ کی ٹرانسلیٹر آگے جب کس کی ضروری کے ٹرانسلیٹر رکھٹڈا ہوں ان کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس آشکرے سے بڈک میں کیا مطلب سکتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے تو چلیے میں آپ کو اپنے اپنے جو ہے نا اپڈایٹ اوٹ کر لیدی ہایں سکتے ہیں بھی گ Helena ہم بتایا ہے کہ یہ انٹرپٹس ہیں انٹرپٹٹ freshman Gray biber行李 تابẫn Guy یہ ہماری سروسز ہوتی ہیں بائیوز کی ٹھیک ہے اور ان کی آگے پھر سب سروسز بھی ہوتی ہیں مطلب ہمارے پاس جیسے ہم نے ابھی آپ کو ملتا ہوں کہ جیسے ہم نے سی میں پڑھا تھا ہم نے اس میں ہم کرتے تھے کیا کرتے تھے آئیو سٹرین کرتے تھے میٹ سے کرتے تھے سٹرنگز کی ہم لیتے تھے وہ ہیڈر فائل لیتے تھے ہم ہیشٹیک جیسے لگا گیا ہیڈر فائل لیتے تھے سلام اسی طرح ہمارے پاس ré もوارے پاس اسambley گرافک موڈ ہم بحiciones ڈال رہے ہیں ہمارے پاس یونیورسٹی والے تو ہم جو ہے جیسے جیسے آگے کرتے جائیں گے ایک ایک ہم سروسز پڑھتے جائیں گے بے اس کی اور اس طرح ہمارے پاس ساری جو ہے ہماری ہمیں جو ضرورت ہوں گی آگے اپنے پروگرامز کے لیے وہاں تقلیباً فڑھیں گے اسی ٹھیک ہے لیکن ہم فیلال جو ہم یوز کر رہے ہیں ہم اس کو ویڈیو کے لیے یوز کر رہے ہیں کہ ویڈیو ہم کس طرح جو ہے نا ویڈیو میری بے کس طرح جائیں گے کس طرح ویڈیو ہمارے پاس سروس جو ہے ڈسپلے ہوگی اس کے بعد ہم پرنٹ کیسے کریں گے سٹرین کو تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ دیکھو ہم نے یہ پروگرام ہم نے سیم پروگرامزہ رائٹ کیا ہوئے تو میں آپ کو ازر سے سمجھا جاتا ہوں پہلے یہ جو ہمارے پاس ORG 0x100 تھا اس کا پتہ ہی آپ کو کیا ہے jumpstart ہے پتہ ہوگا یہ ہمارے پاس میسیج ہم نے لیا hello world کا اس کا بھی پتہ ہے آپ کو ہم نے start لیا اب main چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا چیز ہے ہمارے پاس move ah, 0x13 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہم ہمارے پاس آپ کو بتایا تھا ax میں two parts ہوتے ہیں ah ہوتا ہے al ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم ah higher bits ہوتے ہیں higher bits ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے سروس کو move کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سروس کون چیزی use کر رہے ہیں اور اس کے جو lower parts ہوتا ہے lower part ہوتا ہے اس کا lower bits ہوتی ہیں جو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے سب سروس کو کرتے ہیں use کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سروس کیا ہوگی اب ہمارے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں سروس اور سب سروس کا چیز ہے یعنی در اچھرائٹ کیا ہوگا ہے اچھا یہ ہمارے پاس the bio service 0x13 is used for video services یہ کسی لیے use ہوتا ہے video services کے لیے اب video services چھوٹی سی تو ہیں نہیں بہت بڑی ہیں مطلب ہمیں اور ایک بہت ساری چیزیں ہوں گی ہم نے ویڈیو میں بہت کچھ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے لیے اور بھی سب سروس بھی ہیں اس کی اور وہ بہت سارے functions جو ہمیں perform کرتے ہیں video display پہ some of the most common use جو ہمارے پاس most common use ہوتی ہیں وہ ہم نے بتائی ہیں حالانکہ اس کے لیے بہت ساری لیکن جو commonly use ہوتی ہیں ہم نے وہ بتائی ہیں کہ ہمارے پاس اچھا ہمارے پاس اے ایچ میں آ جائے گی zero ایکس وان تھرٹین zero ایکس تھرٹین آ جائے گا اس کے پاس ہمارے پاس جو ہم کریں گے نا AL میں موگ کریں گے اس میں ہم اس کی سب سروس موگ کریں گے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سروس سیٹ ویڈیو موڈ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو جو ہے text موڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا set text موڈ background colors کے ساتھ سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا without اس کے background کے ساتھ سیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس set cursor shape and location ہم location set کرنا چاہتے ہیں اس کی read cursor کرنا چاہتے ہیں یا پھر scroll window scroll off کرنا چاہتے ہیں scroll down کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں اس کے سب سروسز میں ویڈیو میں بہت سیزیں آ رہی ہیں اس کے ہم ویڈیو ہم scroll off بھی کرتے ہیں scroll down بھی کرتے ہیں اس میں ہم cursor کو point بھی کرتے ہیں سپیسفک جو ہیں ہمارا جگہ ہے جہاں پہ مراج کارسر point کرے top پہ کرے point after the string کہاں پہ کرے اسی طرح اور بہت سب سروسز ہیں اس کی ٹھیک ہے تو آپ یہ دے رکیے read کر لی جگہ یہ ہمارے پر پتہ چل گئے نا آپ کو کہ ہمارے پر سروسز کہاتی ہیں اس کا ہم کہاں move کرتے ہیں اور سب سروسز کیا ہوتی ہم سروسز کو اے ایچ میں move کرتے ہیں اور سب سروسز میں سب سروسز کو اے ایل میں move کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے ہمارے پاس یہ اب ہم کیا کریں گے یہ اس میں ہم نے گیا کہ ہمارے پاس بی ایچ اور بی ایس کو use کرتے ہیں مطلب بی ایس تمپلیٹ use کرتے ہیں اس کا ہم ٹو پارٹس divide اس کے بعد ہمارے پاس اس کے ایٹریبیوٹ ہم سیٹ کریں گے اس کا ایٹریبیوٹ کیا ہو ٹھیک ہے تو ایٹریبیوٹ ہم سیون کے کیا ہوتا ہے کہ وائٹ کریکٹرز اور بلیک بی گروند ٹھیک ہے اس طرح ہم کوئی اور کر دیں اس کا کلر کوئی اور چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کلرنگ چلی ہوتا ہمارے پاس کلرنگ سیٹ کرنے کے لیے ہم اس کے ایٹریبیوٹ کو چینج بھی کر سکتے ہم سیون ہی ہی چینج کریں دکھاؤں گا اس کے بعد ہم نے کہاں پر لوکیٹ کرنا ہمارے ہیلو ورڈ ہمارا سٹرنگ ہے اس کو ہمارے چینج کریں کہ یہ ہمارے دو آپ سمجھ لو کہ آپ کالم سمجھ لو اور ان کو آپ رو کی لوکیشن کیا ہے کالم کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سٹرنگ کی لیندھ فیلحال ہم سٹرنگ پروگرام ہیں بائیوس کے ہمارے اسیمبلی کی ختم ہوگیا مطلب ہم بائیوس کی سیرویس سٹرنگ میں آپ دو تین سرویس پروگرام یوز کریں تاکہ سب کچھ مکس اپنا ہو جائے اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں پوش سی ایس کر رہے ہیں کوڈ سی پڑھا رہا ہے پوش کر رہے ہیں پوپ ایس میں کر رہے ہیں پوچھے بھی پڑھا ہوگا لیکن اگر میں بتا جاتا ہوں سی سروسز ہیں وہاں پہ وہ پوائنٹ کریں ٹھیک ہے تو اس کو ازیلی وقس سرس کر سکے اس کے بعد ہم نے کیا بی پی میں ہم نے کیا اپنا میسیج موو کیا ٹھیک ہے سٹنگ جو تھی ہماری میسیج کے نام سے تھی تو اس کو ہم نے بی پی میں موو کیا اور ہم نے زیرو ایکس ٹین سے آپ کو پتہ یہ ہے ہم اس سے کیا کرتے ہیں ویڈیو سروسز کو کال کرتے ہیں زیرو ایکس ٹین سے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویڈیو اس کے بعد ہم نے پروگرام کو ترمینیٹ کرنے کے لیے یہ والی ہمارے اپنے لائنز دیں میں نے یہ پروگرام جو ہے ادھر لکھا ہوئے بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھو یہ سیم وہی پروگرام ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز میں اس میں آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ڈی ایکس میں جو ہے نا ادھر انہوں نے 0A03 دیا ہے اور ادھر میں نے کیا کیا ہے ففٹین 0A تو یہ آپ اپنی مجھے چینج کیا سکتے ہیں یہ ہماری لوکیشن ہے کہ ہماری سٹنگ کانا پرینٹ ہوگی تو میں آپ کو چینجز کر کے دکھاؤں گا بھی سیریس میں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو فائل کو سیو کیا ٹھیک ہے میں آ گیا ہے ڈوس بوکس میں تو ادھر میں نے آرڈی لکھا ہوگا ہے میرا یہ پروگرام تھا اس کو میں انٹر کروں گا تو ہمارے پاس کوئی error نہیں ہے اور اس کو جب میں اس کو جب میں کروں گا لکھوں گا تو ہمارے پاس hello word آ رہا ہے یہ دیکھو تو اس کی یہ values کو چینج کیا ابھی ہم نے clear screen کا پروگرام نہیں لکھا تھا آپ کہیں گے کہ یہ مکس اپ کیوں ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے clear screen نہیں لکھا تھا ہم نے clear screen لکھے بغیر ہم جو ہے اس کو پرینٹ کروا رہے ہیں تو زیادہ اسی بات ہے اس کو جہاں جگہ ملے گی تو وہ print جہاں پر ہم لکیٹ کر رہے ہیں اس پر already word ہے تو وہ overlap ہو گیا overlap ہو کس کے اوپر آ گیا اب دیکھنا میں اس کے locations چینج کروں گا خیلی میں attributes چینج کرتا ہوں اترے میں لکھ دیتا ہوں فائل کو save کرتا ہوں تو جیسے میں وہ کروں گا یہ دیکھیں گا اس کے coloring چینج ہوگی ہے تو یہ ہمارے coloring کے لئے ہوتا ہے 142 لکھ دیتا ہوں ابھی دیکھنا کہا ابھی کیا ہوگا یہ blink کو نہیں لگ جائے گا تو یہ blinking ہونے لگی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں اس طرح سے ہم اپنا اس کو کرسکتے ہیں اگر ہم clicker screen کیا ہوتا ہوں ہم نے تو ہمارے پاس یہ اتنا سارا یہ گند جو ہے نا یہ ناکٹا ہوتا ہوتا ہم اتنا سارا ہمارے سکرین پر جو ہے نا وہ mix up ہو گیا سب کچھ تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ simply ہم اپنا اس کو ابھی ہم میں اپنا سکرین کی بہت چینج ہوگا کہ ہمارے پاس سے کس طرح سے اس کو کس طرح چینج کریں گے ابھی میں ادھر ایک for example میں کر دیتا ہوں 15 ہے نا اس کو میں کر دیتا ہوں zero اے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے zero اے کر دیتا ہوں اے کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کہاں چلا جائے گا آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ کہاں پر پوائنٹ کرے گا اس کو جب again میں کچھ کیا کمپائل ہمارے پاس یہ دیکھو یہ امپر چلا گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہمارے پاس دو کیوں ہوا آ رہا ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک clear screen نہیں کیا تو ہمارے پاس جو پرانے پرنٹنگ پر شو ہو رہی ہے نیو پرنٹنگ پر شو ہو رہی ہے سارا mix up ہوا رہا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم آگے clear screen کا پروگرام use کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ چیزیں بھی نہیں آئیں گے اس طرح کی تو چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں یہ جو ہے ہمارے پروگرام اس سے آگے ہم چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس آگے کیا ہے تو فیلال میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے پاس clear show ہو اس کے بعد ہمارے پاس اب ہمارے پاس یہ hope کہ آپ کو ادھر تک سمجھ آگی ہوگی اس پروگرام کی کہ یہ پروگرام کس طرح ہوگا ہے ٹھیک ہے اس سے آگے ہم چلیں گے آگے ہمارے پاس example 8.3 ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ادھر جو ہے انہوں نے ایک پروگرام دیا ہوا ہے میں نے پر آریڈی رائٹ کیا ہوئے اس کو اس میں انہوں نے تین message's دی ہیں message 1 میں انہوں نے hello world لکھا ہے اس کے بعد message 2 میں hello world again message 3 میں hello world again and again ٹھیک ہے انہوں نے کہا copy lines میں نے ادھر جو ہے وہ اپنا پروگرام لکھا ہوئے انہوں نے شوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہے ایک clear screen کا پروگرام ہے وہ اس example میں پڑھا ہوئے اس کے بعد print string کا پروگرام ہے وہ اس example میں پڑھا ہوئے ادھر سے اٹھانے اور string کی length فائنٹ کرنے کا پروگرام ادھر پڑھا ہوئے تو وہ ہم نے ادھر سے اٹھانے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنا پاس تین پروگرامز ہیں ادھر سے اٹھانے تو ادھر سے ہم start کریں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے service call کیا ہے کونسے service call کیا ہے move اے ایچ میں ہم نے 0x10 ویڈیو سرویسز کو کال کیا وی ایٹریبیوٹ کال کیا سب سرویس میں ہم نے کیا کیا ہے وہ blink کرتا ہے جس میں ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کیا موو ویل میں 0x1 کیا ہے انیبل بلنکنگ بیٹ بلنکنگ بیٹ کے لئے ہم 0x1 کال کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے ویڈیو سرویس کو کال کر لیا ہے 0x10 جو ہماری ویڈیو سرویسز کو آن کیا تو آپ دیکھیں گے ادھر آپ کو جو میں نے وہ چیز دکھائی تھی یہ دیکھیں جو ہمارے پاس 0x10 ہوتا ہے یہ ویڈیو سرویسز کے لئے کال ہوتا ہے 0x10 جو ہوتا ہے ویڈیو سرویسز وی جی اے وہی چیز ادھروں نے ملتا ہی ہے ہمارے پاس جو ہے 0x10 جو ہے وہ وی جی ایٹریبیوٹ کے لئے یہ سرویسز ہوتی ہیں ہر چیز کی مظلوب انہوں نے اگین اگین ہر چیز کے لئے اعلیہ سرویس بناتے تو ہمارے پاس ہو زیادہ ایٹریبل بن جاتا ہے اس لئے ہم نے ایک سرویس بنائی کیا آپ سرویسز کی سرویسز بنائیں مختلف ڈیفرانس پارٹس میں ڈیوائی ہو جائے تاکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا تیبل نہ بنیں جو اتنا ڈیفکلت ہو جائے کے جس کو یاد کرنا اس لئے انہوں نے اس پر بنا دیں ایٹریبیوٹس بنا دیں اس طرح کرکے انہوں نے خصو کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہم نے آگے کیا میں ہے کہ م Cookie اگر ہمارے پاس چلے گا کہ ہمارے پاس کی بورڈ سے کوئی انٹرپٹ آئی ہے تو ہمارے پاس کسٹروک کونی بھی کریں گے تو ہمارے پاس کی بورڈ سے کوئی انٹرپٹ آئی ہے پروگرام کو پتا چلے گا کہ ہمارے پاس کی بورڈ سے کوئی انٹرپٹ آئی ہے تو ہمارے پاس ہم کیا کریں گے اس کے بعد ڈریکٹ ہم بیو سروسز کو کال کریں گے کی بورڈ کی کہ ہمارے پاس ہاں یہ چیز دیکھنے کے لیے ہاں کے واقعی ہمارے پاس کی بورڈ کی سروسز انٹرپٹ کیا ہے کی بورڈ نے ہمارے انٹرپٹ کیا ہے کہ نہیں کیا اگر کیا ہے تو وہ کیا کرے گا کال کر لے گا کلیر سکرین کو چھیک ہے جب تک کی بورڈ پریس نہیں ہوگا کوئی بھی بٹن کی بورڈ سے تب تک وہ وہیں رکھا رہے گا وہاں پہ جام رہے گا اس طرح پہ 0x16 سے ٹھیک ہے یہ ایک ایسی لپ ہے کہ جب تک آپ کا کوئی بھی کی پریس نہیں ہوگی وہ ادھر رکھا رہے گا جب آپ کی پریس کریں گے تو پروگرام ہمارا آگے ملو ہوگا ٹھیک ہے مطلب کہ ہم جب بھی اس کو کال کرتے ہیں 0x16 کو کال کرتے ہیں تو ہماری جو کی بورڈ کی سروسز ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ ہمارے پاس جب تک کی بورڈ کے کوئی کی پریس نہیں ہوگی ہمارا پروگرام وہاں پہ اٹک کریا جائے گا اس سے آگے نہیں چلے گا تو ہم جب کی پریس کریں گے تو ہمارا پہ کیا ہوگا سب سے پہلے کلیر سکرین ہوگا کلیر سکرین ہونے کے بعد اگین سے کیا کریں گے ہم یہ دکھو اگین سے یہ ہم نے کیا کیوں کیا کہ ہم اگین اب کلیر سکرین کر دیا ہے اب اگین سے ہم ایک انٹرپٹ کریں گے تو ہمارا پروگرام آگے ملو ہوگا سمجھائی اس بات کی کہ ہم کلیر سکرین کریں گے کلیر سکرین کرنے کے بعد جب تک ہم کیسٹوک پریس نہیں کریں گے ہمارا پروگرام ادھر اٹھ کرے گا اب ہمارا پروگرام جو ہے نا پھر کمپلیکس موڈ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا آپ کو اور اور فگر کرنے پڑے گی اس پر تھوڑا سا آپ کو اس پر فوکس کرنا پڑے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا سب سروسز کو دیکھیں آپ گوگل پر سرچ کیجئے گا سب سروسز سروسز کو دیکھیں کہ کس طرح ہی بار کرتی ہیں کس طرح سے ان کو جو ہے نا ان پر وہ ہم ویوز کرتے ہیں کس طرح ان کی سروسز آگتے ہیں کس طرح ان کے آگے وہ بلنگ بیٹس جو ہے نا ان کے آگے اٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے جب ہم کوئی بھی کیسٹوک پریس کریں گے تو ہماری انٹرپٹ جائے گے پروگرام کو تو کیا کرے گا ہمارا اگر میں سارے نموو کرے گا اے ایکمنے ایکس میں کو zerو مور کرے گا اور پروپوش کردے گا پھر اے ایکس میں مور کو مور کرے گا وہ اسے Spencer پوش کردے گا اس کے پاس ہمارا ماہ ہماری پاس در ایک سچ مزدید جن branded از ایک سچ م study اس کے پاس ہمارا خублиقا hablar موٹ کر کے اس کے پاس آخر تھا اور اس کے بعد جو ہے آگے ہم کیا کریں گے کال کریں گے اپنی سب روٹین کو سب روٹین اپنے میں نے پیچھے ہی پڑھا شاید نہیں کیا میں نے پڑھایا تو بس فرینڈز کی اچھی فرمائش تھی کہ آپ نا جو ہے اپنے میڈ ٹرم سے سٹارٹ کر دیا تو انشاءاللہ جو ہے میں جلد جو ہے سوری فائنل ٹرم سے سٹارٹ کر دیا میں نے انشاءاللہ جلد میں اپنے میڈ ٹرم کو بھی کور کروں گا تو فیلال جو ہے فائنل ٹرم جو ہے کور کرتا ہوں امید ہے آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب پرنٹ سکرین یہ ہے ہمارا سب سرویس سے جب ہم اس کو پرنٹ سکرین پر جائے گا ہمارا پاس یہ پروگرام نے رائٹ کیا ہوا ہے ہاریٹ کیا ہوا ہے اپنے پروگرام پر سنجھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے اگین سے کیا کیا اب ایک میسیج کو پرنٹ کرنے کے بعد ایک میسیج پرنٹ کرنے کے بعد اگین سے کیا ہے پروگرام ہمارے ذرا آ کے سنسل گیا مطلب جب تک ہم کیسٹوپ پریس نہیں کریں گے ہم تو ہمارا مائسی ووکا پرنٹ ہوگا اس کے بعد پھر ہمارا پرس مائسی پرنٹ ہوگا اور پھر ہمارا مائسی اٹھک فر پرنٹ پرس کریں گے ہمارا بیانک پ留ٹ کریں گے تو آ جائے گا ہمارا ٹرمی نیٹ ہو جائے گا اس سب سے ہم اس کو رن کر کے دکھاتے ہوں ایک دفعہ میں اپنا کوڈ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ کوڈ ہے ایک ہی چیز چینج ہے ادھر انہوں نے ہیلو وارڈ لکھا تھا اور میں نے ادھر اپنا نیم لکھا دیا ہے آئی ڈی لکھتی ہے اور اپنی یونیورسٹی کا نیم لکھتی ہے ادھر انہوں نے لیکن انہوں نے ڈیفرنٹ میسٹجز دیئے تھے میں نے ڈیفرنٹ میسٹجز لکھ دیئے ہیں باقی سیم تو سیم وہی چیز ہے یہ کیلر سکرنگا پروگرام ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا امید ہے پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا میں اگر ایکسپرین نہیں کروں گا اگر آپ نے کرنا ہے تو میں انشاءاللہ جلد ہی اپنے میر ٹرم کو بھی کبر کروں گا آپ اس میں سے دیکھی گا کہ سارا سمجھاؤں گا ہمارے پاس کس طرح کبر کرتا ہے ہمارے پاس سٹرنگ کی لیند کس طرح فائنڈ اوٹ کرنے کے لئے ہم کیا پروگرام لکھتے ہیں اس کے بعد پرنٹ سکرنگ کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیکسٹ چار اور اس کے بعد ایسٹ کے لئے پروگرام تھا ہمارے پاس یہ سٹارٹ جو میر پروگرام تھا ہمارا یہ والا ٹھیک ہے تو ہم چلو چلتے ہیں اپنے سکرین پہ ڈاس بوکس کو اپن کیا ٹھیک ہے تو ادھر جو ہے میں نے لکھا ہوا ہوگا یہ ٹھیک ہے تو اس کو میں میرا جو ہے پروگرام کا نام کیا ہے ex83.es مائنے ex83.com جیسے میں انٹر کروں گا تو ہمارے پاس اوئی ایرر نہیں ہے تو ex83.com کو میں کرتا ہوں یہ اس کو میں جیسے انٹر کروں گا تو ہمارا آپ دیکھو آپ دیکھو کہ ہمارا کوئی ایکشن پرو فارم نہیں ہوا کیوں کیوں کہ ہم جب تک اپنا زیرو پریس نہیں کریں گے ہمارا پروگرام آگے نہیں چلے گا جیسے میں زیرو پریس کروں گا تو ہمارا جو ہے پاسٹ جو ہے سٹنگ ہمارے پرینٹ ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو میں اگین سے پریس کروں گا تو ہمارا کیا ہوگا پرینٹ آئیڈی پرینٹ ہوگی میں اگین سے پریس کروں گا ہمارا گرسلگ انیورسٹریا پکستان پرینٹ ہوگیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگین سے پرینٹ کروں گا تو ہمارا بیک پروگرام آ جائے گا ترمینیٹ ہوگی دیکھ رہے ہیں آپ تو ہمارا یہ چیز ہے اب اچھا ایک اور بات بولیں گے آپ نے تو ہر اسٹرنگ کے بعد یہ اکٹس نہیں ہے اس کے group ہوگیا çıkه آج کا پروگرام آیا چلیے آگر پروگرام یہاں تھا کہ ہمارا جو ہے السپر بھی ختم ہوگیا اللےکچر بھی ہمارا یہاں تھا ختم ہوگیا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھائی ہوگی یہ سیز کی کہ ہم کس طرح سے اپنے سٹرمز کو بائیو سروس کو یوز کر چاہے کس طرح ہم سٹرم کو پرنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح ہم کلرنگ کو چینج کرتے ہیں کس طرح ہم کی بورڈز سے سٹرک لیتے ہیں کی بورڈز کی سروس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو آج کے لیکچر اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو خود سے پریکٹیکل بھی کریں گے خود سے کرنے کوشش کریں گے تو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ نیکس جو بھی لیکچرز آئیں گے وہ آپ کو ٹائملی پہنچ جائیں سبسکرائب لازمی کریں اللہ حافظ